دیکھو ہم نے چار لہمہ پروف کر لیا تھے اب ہم ففت لہمہ پروف کرنے جا رہے ہیں politie چار لہمہ نہیں دیکھے پہلے وہ دیکھیں پھر ففت لہما دیکھیں دیکھو پہلے ہم ایک دے لوگ ایک ڈیفنیٹس دیتے ہیں homomorphism RM سے m endomorphism RM set of homo collection یہ کیا ہوتا ہے سیٹ ہے ایک سیٹ ہے یا یہ لکھتا ہے لیمہ 5 کا قالتا ہے let m is equal to ایسر موڈو میں سام ایم متر پیشن ایم متر Warriors ڈم یام کرنے کا ہوگا اس matrix کے ا1 a2 1 اس پرکار کے ایک matrix کے اسمورفی ہوگا ہم پروف کریں گے ہماری لیمہ کی definition ہوں گا ہم پروف کریں گے اس کو ہم ٹیم آ لیں گے اس کے لئے ٹھیک ہے پروف کریں گے let t be a collection of n cross n matrix t کیا ہے n cross n matrix کا collection ہے of this form کس form میں f ij کی کوئی matrix ہے ij n cross n کی بھی ہے جو fij کس سے بھی لوگ کر رہے ہیں aij سے اور aij اس کیا ہے homomorphism rmjmi mjmi ٹھیک ہے اب ہم پارٹ وائز پروف کریں گے تو دیکھو فرس پارٹ میں ایک mapping define کریں گے phi کہاں سے homomorphism rmm سے t تک ایک mapping define کر لیں اس mapping کے اندر ہم دو mapping اور define کریں گے دو mapping اور define کریں گے کہ letter lambda j lambda j ایک mapping define کریں گے mj سے m تک b the jth inclusion mapping inclusion mapping کیا ہوتا ہے same image اگر کسی element پہ لگائیں تو وہی element دوبارہ مل جائے جیسے lambda imj پہ لگایا تو وہ دوبارہ سے mj مل جائے یہ میں کیا ہوتا ہے inclusion matrix بتاتی ہے inclusion mapping بتاتی ہے دوسری mapping define کریں گے pi جو کی projection mapping ہوگی ماری m سے mi تک ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کی سب module اپنے سب سیٹ پر define ہوگے جو سب سیٹ ہیں اس کے وہ سیٹ پر map ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب pi m1 m2 سارے سب سیٹ ہیں کس کے mi کے تو یہ اس پر map ہوں گے ٹھیک ہے now for any کوئی بھی f belong کرے گا ہمارا homomorphism rmm سے کی کنسیڈر ایک mapping اس پرکار کنسیڈر کی جو projection جو ہمارے پاس projection اور injection f pif lambda j کی mj m i تک ہے تو ہمارے پاس یہ ایک mapping ہو جائیں گے ٹھیک ہے i1 سے n تک j1 سے 1 تک بہری کرے گا since composition of model homomorphism جو composition of model homomorphism again a model homomorphism composition یہ composition کیا ہوگی again a comomorphism ہوگی اب اگر ہم fij کہیں ہیں کہ fij pif lambda j belong strong homomorphism r mj m i mj m i کس کے ایک وال تھا aij کے ایک وال تھا اور جو یہ ہم نے لیا وہ کسے t سے لیا تھا یہ ہمارے پاس t سے لیا ہم نے اب define کریں گے کہ phi f اگر اس کے element پر phi لگائیں تو fij اس پرکار کی کوئی matrix open کر کے دے گا اور اس کو ہمیں اس پرکار open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تب ہم proof کریں گے second part میں کہ ہم proof کریں گے کہ homomorphism ring homomorphism ہے تو ring homomorphism لے کے چلیں گے دو element f and g homomorphism سے then f plus g belong کرے گا homomorphism r m m سے تو اگر اس پر phi لگائیں phi element پر لگائیں تو اس پرکار open کر کے دے گا اس matrix کو f plus g ij n cross n سے اب اس کو ہم کھول لیں تو یہ اس پرکار کھولے گی pif lambda j یعنی کی pif plus g lambda j ٹھیک ہے تو یہ اس پرکار کھولے گی pif plus g lambda j ٹھیک اس کو ہم open کریں گے تو pif lambda j plus pij lambda j اور یہ تو کس کی value ہو جائے گی gij کی then phi اس کی equal آ جائے گا تو hence ہمارا ایک چیز تو proof ہوگی کہ addition کے respect میں multiplication close کریں گے تو fg belong کرے گا homomorphism r m m میں تو اس پر phi لگائیں گے تو اس پرکار open کر کے دے گا یہ کیا ہے آئیتھ element کی f ij ان دونوں کی multiply ہوگی مال یا multiply کرنے کے بعد ایک نئی matrix بنتی ہے چائز ہی ٹھیک ہے اس کو ہم c equation نام دیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ان کا summation کی f i k g k j simple کیا لکھا ہے کہ i اور j simple ہم بول سکتے ہیں کی f ہمارے پاس f ij ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں f ij ہے تو کیا لکھ سکتے ہیں f i f i k g k j ٹھیک ہے اس کا summation لکھ سکتے ہیں تو it follows that ki hi یہ follows کیا کرے گا کہ summation اس کی value یہ put کر دی اس کی value ہم نے یہ put کر دی اب یہ دو ناپس میں commute کریں گے تو بیچ میں آ جائیں گے commute کریں گے اور p i wali trump اس کو بھاڑا کھلیا k wali trump پہ ہم نے summation چلا دیا ہمارے پاس second equation آگئی اب ہم یہ والی چیز لے کے چلیں گے ٹھیک ہے if x is equal to x1 plus x2 belong کرے گا یہ سارے x i m i capital m i میں belong کریں گے اب ہم یہ والی چیز لے کے چلیں گے یہ والی چیز لے کے چلیں ہم نے اس پر x apply کیا اگر ہم اس پہ ہم نے x apply کیا تو x اندر آ گیا ہمارا ٹھیک ہے پروجیکشنز میں x اندر آ گیا اب p i کسی element پہ apply ہو رہا ہے کی projection mapping ہے تو اس کے کیا دیتا ہے subset subset دیتا تو x کے اس کے سیاں کیا ہوگے subset ہوگے تو lambda کے x کے lambda کے x کے lambda کے کوئی بھی ہمارے پاس inclusion mapping ہے اور inclusion mapping کیا دیتی ہے سیم element یعنی x کے element دے دیا اس نے تو x کے کیا کس کے ایکل ہو جائے گے summation سب کا x کے ایکل ہے ٹھیک ہے دس ہے lambda lambda کے پی کے کیا آ جائے گی ایک identity map homomorphism آ جائے گا تو یہ lambda کے پی کے ہمارے پاس ایک identity homomorphism آ گیا تو hijn cross n ہم واپس سے میائی پہ آ جائیں گے کہاں گیا دیکھو hijn homomorphism m کیا گیا پی آئی ایف ٹھیک ہے اس کی جگہ ہم نے identity پوٹ کر دیا جی lambda j ٹھیک ہے from two سے اب دیکھو pifg یہ identity ہو گیا اس کے ساتھ تو f بن جائے گا جی lambda j ٹھیک ہے fg lambda j تو یہ کس کے ایکل آگی hijn fgij اور یہ ہی ہمیں دکھانی تھی جیسے یہ لے کے چلے تھے یہ آگی ہمارے پاس یہ آگی یہ کس کے ایچ کیک ولائی اب اس کو ملگ الگ لکھیں گے لگ لکھیں گے تو فائی اے فائی جی آگی تو کلوز رینڈر سکیلر ملٹیپلیکیشن دکھا دیا تو مطلب یہ ring homomorphism ہو گیا اب ون ون کریں گے ون ون پروف کرنے کے لئے ہم ڈومین سے element اٹھا لیں گے ڈومین کون ساتھ homomorphism r mm ٹھیک ہے تو f سے f اٹھا لیا ہم نے اس سے element اگر ون ون پروف کریں کرنے کا کرنے کا اب ہم اس میں صرف کرنے سے کرنے سے کرنے سے کرنے سے کرنے سے دیکھو f belongs to کرنے میں کرنے میں کرنے میں ہے تو پروف کریں گے کہ یہ 0 آجائے سنگلٹن 0 اسے پہ ایلیمنٹ لگائیں گے تو سنگلٹن 0 آلے ایلیمنٹ کی میکٹرکس دے گا اب اس میں لگائیں گے تو f آئی جی دیتا ہے یہ 0 دیں گا تو f آئی جی اور ہمارے پاس 0 میکٹرکس کے ایکول ہو جائے گا تو اس پہ x اپلائی کریں گے اس پہ بھی x اپلائی کر دیں گے اس پہ x اپلائی کریں گے تو pi lambda j اور x اپلائی جو کیا ہم نے into f جو open کرتے ہیں میکٹرکس کو اس پر کار open ہو جائے گی 0 والی 0 ہی رہ جائے گی یعنی کی lambda j x j تو ہمارے پاس کیا اگر lambda j x j پہ لگائیں گے تو وہ ہی ایلیمنٹ دے گا تو x j ہی ایلیمنٹ دے گا کیونکہ یہ کونسی میپنگ ہو گیا ہمارے پاس inclusion میپنگ تو pi f lambda j 0 آگیا ہمارے پاس یہاں سے دیکھو کہ f x j m سے ہے اور یہ 0 کے ایکول ہے یعنی کی یہ 0 کے ایکول ہو جائے گا یہاں سے f x 0 کے ایکول ہو جائے گا for all x belongs to m یعنی کی f 0 کے ایکول ہو جائے گا 0 momorphism تو kernel phi لے کے چلے تھے تو وہ 0 آگیا اور یہ آگیا تو one one ہو گیا on to لے کے چلے ہم on to proof کرنے کے لئے ہم f i j n cross and matrix t سے co domain سے element لے کے چلیں گے اور domain کے اندر دکھا دیں گے یہ ہمیں on to میں کرنا ہوتا ہے کی کو ڈومین سے ہم نے element اٹھایا اور وہ domain میں لے کے چلے گے then here f i j ai j سے بلوں کر راجو کے homomorphism r mj mi ہے اب ایک consider mapping کی lambda j f i j pi یہ ایک mapping ہمارے پاس تھا کس کی f i j کی جیسے ہم f فاتح تھا مہا ہے f i j پوری matrix لے لیں اب لیٹ کریں گے اپنے پاس سے یہ ہم نے لیٹ کر لیا جی جی لیٹ کیا کی سمیشن آئی پہ بھی چل رہا ہے اور جے پہ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے lambda i f i j pi ٹھیک ہے اب جی بلونگس ٹو homomorphism r mm homomorphism r mm میں سے جی بلونگ کر رہا ہے اس پر five element لگائیں گے تو ایک matrix دے گا مان لیا جی rs آئی جی تو ہم لے لیا تو rs لے لیں گے کوئی الگ ہے ٹھیک ہے تو n cross n کی تو matrix یہ ہے صرف یہ simple تو اس کی value دیکھو g rs کی p r اور lambda s لیتے ہیں کیونکہ یہ p i اور lambda j لیتے ہیں تو یہ r اور s بعد میں آ جائے گا g کی value ہم یہاں پہ put کر دیں گے اب p r g کی value f i j کی value یہاں ہم نے p i f lambda j put کر دی p j f s ٹھیک ہے اس کی value ہم نے put کر دی اب ہم آگے solve کریں گے دیکھو اس کی value put کرنے کے پاس بعد ہمارے پاس جو lambda j p j ہوگا وہ تو identity ہو جائے گا ہم نے پیچھے proof کیا کہ identity equal ہوتا ہے تو یہ تو ہمارے پاس identity element ہو جائے گا then ہمارے پاس کہے گا p i summation تو یہ identity ہو گیا تو یہ والی term بچ گی یہ والی term بچنے کے بعد ہمارے پاس کیا آیا کہ ہم اس کو کیا لکھیں گے یہ نہیں یہ نہیں کرنا دیکھو summation summation باہر لے لیں گے اور یہ پوری drum hold term اندر لے جائیں گے پھر سے lambda e pi identity کے equal آ گیا تو ہمارے پاس یہ term بچ گی تو یہ term کس کے equal آ جائے گی f rs کے equal آ جائے گی تو phi g g rs n x n is equal to f f g یہ ہم نے on to proof کر دیا تو it proves homomorphism rm isomorphic ہو جائے گا ٹیک یعنی کہ homomorphism r a1 a2 یہ ہم نے proof کر دیا then we have to prove that our second ملاب 6 lemma ٹھیک ہے 6 lemma کی statement دیکھو m is equal to m1 direction m2 direction mn where mi not isomorphic to mj جہاں i اور j equal نہیں ہے each mi's are simple ہر ایک mi's simple r module ہو ring آئے ہیں میں proof کرنا ہے کہ m1 ہم نے پہلی thorem میں proof کیا کہ یہ اس کے isomorphic ہوتا ہے تو ea is equal logomorphism mjmi کے further we know that for any simple module x ہمیں ایک short lemma proof کریں گے اس میں اگر آپ کو یہ 8 marks میں آجاتی ہے تو ہم شور لیما پروف کر دیں گے ادروائز ہم لکھیں گے کی بائی شور لیما شور لیما میں اپلوڈ کر دوں گی ویڈیو شور لیما کی ٹھیک ہے ہممورفیزم آر ایکس ایکس is equal to division ring تو division is a division ring اگر سیم ایلیمنٹ پی ہو تو division ring آئے گا different پی ہو تو 0 آتا ہے یہ ہمیں شور لیما بتاتا ہے ٹھیک ہے also mnr simple module دو simple module ہیں اگر ان شور لیما دو تو different پی لگائیں گے تو singleton 0 آئے گا تو aii سیم پی لگائیں گے تو division ij پی لگائیں گے تو 0 آئے گا تو سیم پی لگایا تو division آ گیا الگ پی لگایا تو یہ آ گیا ہمارا لیما پروف ہو گیا اوکے نیکس لیما ہم نیکس لیکچر میں کریں گے تھنکیو